اسلام علیکم ناظرین میں سروت فلیم ہوں اس وقت عدالت سے بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر پاکستان ترکی انصاف کے حوالے سے میں کہوں گی بہت زیادہ خبریں ہیں توشا خانہ کیس کے حوالے سے جنہوں کو اتظار تھا کہ ترکی انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب کو جو سزا سنائے گئی ہے توشا خانہ کیس کے اندر اس کے اندر کیا ان کو اپیل کا حق مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا اس کے حوالے سے ایک بہت اہم خبر اس وقت عدالت سے آئی ہے دوسری اس کے علاوہ اسلام آدھائی کورٹ سے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اسلام آدھائی کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا اس کے اوپر ویلڈن جسٹس بابر ستار صاحب کو کہنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جس قسم کے پرسیڈنگ ہوئی اور جو احکامات ان کی طرف سے سنائے گئے جو صادر کیے گئے یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید اس قسم کے احکامات جو پاکستان کے اندر موزز چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کریں گے لیکن انفرچنیٹ ہی ان کی طرف سے نہیں ہوا مگر جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنا کام کر دکھایا ہے اس کے تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو پولیس اپنے تائیں کاروائیاں کرتی ہیں انٹیلیجنس ریپورٹس کو بنیاد بنا کر کیا اسے ایک ثبوت کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر میں آج کی بلوگ میں بات کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے تو عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا شہریارہ فریدی اور شاندانہ گلسار ان دونوں کو رہا کرنے کا مشروط رہائی ہے یہ رہائی جو ہے یہ مشروط ہے کیونکہ یہ کیس جب تک چلے گا تب تک کے لیے محسوس عدلیہ کی طرف سے نے روک دیا گیا کہ آپ کی طرف سے میڈیا پہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی بیان نہیں آئے گا جب تک یہ کیس چل رہا ہے اور کوشش کریں کہ آپ اسلامباد کے اندر مقیم رہے یہ ایک مشروط رہائی ہے مگر اچھی خبر یہ ہے کہ شہریارہ فریدی اور شاندانہ گلسار ان دونوں کو رہا کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سے جسٹس بابر ستار صاحب نے بے درے غور میں کہوں گے بڑا ہی زبردست قسم کی پروسیڈنگ کے بعد یہ تمام حکمات جاری کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو پولیس کہہ رہی تھی کہ جی انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے پاس تھی اس کی بنیاد پر ہم یہ کارروائی کی کیا پولیس کے پاس اتنا اختیار موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی عدالت کے اندر ہم ایک ڈویین نظر آتی ہے وہ ڈویین کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں مگر میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو آئی جی ہیں اور چیف کمیشنر ان دونوں کو جسٹس بابر ستار نے ذمہ دار ٹھہرائے اس پوری سٹویشن کا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے پاس ثبوت اس کے نہیں ہے جو انہوں نے بتایا پروسیڈنگ کے اندر کس بنیادوں پر آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس کے پر جو ڈاپٹی کمیشنر اسلامباد عرفان میمن ہے غالباً ان کی طرف سے ہی کہا گیا جسٹس بابر ستار صاحب کو کیونکہ ہماری جو آنکھیں اور کان ہیں وہ تو انٹیلیجنس کی ریپورٹس ہوتی ہیں تو اسی بنیاد پر ہم نے یہ گرفتاریاں ڈالی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ طریقہ انصاف کے چیئرمن کے اوپر بھی یہی ایک کیس بنایا گیا تھا جس کے تحت انہیں کہا گیا تھا کہ جو نو مئی کا انسیڈنٹ ہوا اس کے ذمہ دار آپ ہیں عصد عمر کے اوپر یہ ازام ڈالا گیا تھا کہ تھانہ ترنال کی حدود کے اندر جو نارے بازی کی گئی تھی اس کے ذمہ دار آپ ہیں انہوں نے کہا تھا میں وہاں پر موجود ہی نہیں تھا اور عمران خان گیا تحریک انصاف کے چیئرمن میں کہا ان کی طرف سے جب انہیں اریسٹ کیا گیا تھا ان کے اوپر یہ ازام لگایا گیا تھا تو انہوں نے بھی عدالت کے اندر اپنا یہ موقف اپنایا تھا کہ جنابی علی میں تو اس سب موجود ہی نہیں تھا میں تو اس وقت جیل کے اندر تھا تو یہ سارا جو ایک محمد تھا آج جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کو تقریباً حل کر دیا انہوں نے کہا ایک شخص جو جیل کے اندر موجود ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے یہ پورا پلان کرے گا یا جیل میں لوگوں سے کہے گا کہ آپ لوگ اس طرح سے باہر نکلیں اس قسم کنارے بازی کریں تو شہریار آفریدی کے اوپر بھی یہی ازام پولیس کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ نو مئی کو جب سب کچھ ہوا اس کے اندر یہ انوالٹ تھا تو انہوں نے کہا میں تو تھا ہی نہیں تو آج جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب ایک شخص وہاں پر موجود نہیں تھا آپ کے پاس کوئی چھوز ثبوت نہیں ہے اس کے اوپر ایفان محمد صاحب نے جو ڈیپٹی کمیشنر سلامباد ہیں ایفان محمد صاحب نے کہا کہ جنابیار ہی ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس آئی ہیں اور ان کے اندر ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے مگر میرا سوال بھی یہی ہے اور عدالت نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ کیا رپورٹس کے بنیاد پر یہ کاروائیاں ہو سکتی ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے رپورٹ کے اندر جو لکھا ہوا مطن ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ہے میں آپ کو ایک بڑی سیمپل سی سادہ سی اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ انٹیلیجنس کی جو رپورٹس آتی ہیں ہمارے حساس اداروں کی طرف سے وہ اپنی رپورٹس جیسے کئی پہ دہشتگردی ہونے والی ہے یا یہ ہنٹ دیا جاتا ہے کہ فلانی جگہ کے آس پاس کئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹیرریسٹ ہو ہیں وہ کوئی ٹیرریزم کر سکتے ہیں اس قسم کے رپورٹس ہوتی ہیں یہ صرف متنبع کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان رپورٹس کی بنیاد پر کاروائی کرتے ہوئے کسی شخص کو بھی اٹھا لیں تو جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ جب ارفان میمن صاحب نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ جیسی اگلی سمات ہوگی آپ کو ہم چارج فریم کریں گے چارج شیٹ ان کے اوپر لگے گی یعنی کہ فردے جنرم ان کے اوپر آئید لگائی کر دی جائے گی اس کے لیے وہ انہوں نے کہا کہ چیف کمیشنر وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہے اور میں ویسے بھی آپ کو ایک بات بتا دوں بڑے لوگوں کو یہ بھام ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سامنے ان کو کھڑا کر کے تو ان کے اوپر فردے جنرم لگا دی جاتی ہے توہینی عدالت کا ان کو مرتقب کر دیا جاتا ہے اور آج جسٹس بابر ستار نے یہی آرگومنٹ دیا انہوں نے کہا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیجئے گا کہ تو توہینی عدالت ہے اس کے اوپر جو سزا ہے وہ چھے ماہ قید کی ہوتی ہے یہ انہوں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے جو پولیس کے متعلقہ لوگ تھے ان کو کہہ دیا اور آج یہ پوری پروسیڈنگ کے دوران جو پولیس کے عالی حکام تھے یا ایڈمنیسٹریشن کے عالی حکام تھے وہ تمام کے تمام کورٹ ہوم کے اندر موجود تھے وہاں ان کے سامنے یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی تو آج جسٹس بابر ستار نے ایک بڑا زبردست قسم کا کام کیا وہ تمام بھام جو کروڑوں لوگوں کے دلوں میں تھا کوروڑوں لوگ کے ذہنوں میں تھا وہ تاریخ انصاف کے چیئرمن کے لیے بھی تھا وہ شہریہ آفریدی کے لیے بھی تھا وہ شاندانہ گزار کے لیے بھی تھا تو اس کو آج جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے کلیئر کر دیا اس کے علاوہ سپرنگ وڈ آف پاکستان کے طرف سے ایک بہت بڑا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو پرویزلہ صاحب کے جو گرفتاری ہوئی بھی ہے تو آپ نے ہر صورت بائیس اگل سے تک اس کا فیصلہ دینا ہے اگر آپ کے طرف سے یہ فیصلہ نہیں آئے گا تو یہ عبری حکم نامہ جو ہے اس کو موطل کر دیں گے ان کی جو سزا ہے یا گرفتاری ہے وہ موطل قرار دے جائے گی دوسری طرف جو تاریخ انصاف کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پچھلے کئی دنوں سے ان کی لیگل ٹیم تاریخ انصاف کے چیئرمن کی کوشش کر رہی تھی کہ تاریخ انصاف کے چیئرمن کو جو سزا سنائی گئی ہے اس کو موطل کرایا جا سکے اور اب جو توشہ خانہ کیس ہے اب توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے ایک اپیل سواد کے لیے ڈالی گئی ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے اور فائنلی اس اپیل کو سزا کو کل ادم یا موطل کرنے کے حوالے سے اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے عدلیہ کی طرف سے اب توشہ خانہ کیس ہے اس کی جو سواد ہوگی وہ بھی بائیس اگس کو بائیس اگس کی تاریخ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ بائیس اگس کو ایک طرف پرویزلائی کا سیاسی مستقبل طے ہوگا دوسری طرف تاریخ انصاف کے چیئرمن کی سزا کے خلاف جو توشہ خانہ کیس کے اندر ہے تین سال قید ہے اس کے حوالے سے جو اپیل دائر کی گئی ہے اس کے اوپر بھی بائیس اگس کو جو سماعت ہونے جاری یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پانچ اگس کی تاریخ کو تاریخ انصاف کے جو چیئرمن میں نے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اب ایک اور بڑی ڈیولپنٹ اسی کیس کو لے کر ہے آپ سب کو میں نے کل بھی اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ بوشرا بی بی آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی چیئرمن کے ساتھ کپتان کے ساتھ ایک طویل نشست وی طویل ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد توشہ خانہ کیس کے حوالے سے انہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا تھا وہ جی آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوئی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا یہ صرف افواہ اڑائی جاری کہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکی جتنے سوالات ان سے کیے گئے پچیس سوالات جو ہیں وہ بوشرا بی بی سے کیے گئے جن میں سے تئیس ایسے سوالات تھے جو توشہ خانہ کے حوالے سے اور اس میں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں نے مبینہ طور پر وہ آڈیوز سنی ہوئی ہیں توشہ خانہ کے گھڑی کے حوالے سے جو بوشرا بی بی اور ظلفی بخاری کے درمیان چل رہی تھی وہ آڈیوز جیسے ہی لیگ کوئی منظر عام پر آئیں تو اب ان آڈیوز کو لے کے پولیس اب جو اپنا گیم پلان تیار کری یہ کسی طرح سے بھی ہے ان نرگے میں لائے جا سکے پولیس نے یہ پلان کیا ہے کہ اب جو بوشرا بی بی کی جو آڈیوز ہیں دو آڈیوز ہیں ان کے پاس ان دونوں کا جو ہے وہ فورنزی کرایا جانا چاہیے مگر میرا بڑا مہدوانہ سوال ہے گزارش ہے عدلیہ سے اور اس کے علاوہ وہ تمام کروڑوں پاکستانی جو یہ سوال اپنے ذہنوں میں لے کر پھر رہے ہیں ان کا سب کا یہ ماننا ہے کہ آڈیوز کے اوپر فورنزیگ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے مگر یہ آڈیوز لیک کہاں سے ہو رہے ہیں وہ لیکیج والا پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا عدلیہ کو ایک سٹرک اپنا نوڈ دینا چاہیے اس کے اوپر ایک کاربائی عمل میں لانی چاہیے تاکہ لوگوں کو کلیر ہو سکے کہ یہ لیکیج کہاں سے ہے اور اس کے علاوہ مبینہ طور پر یہ جو آڈیوز آتی ہیں ایک بہترین حال یہ ہے کہ اس کا فورنزیگ ہو سکے اب جو جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ جو کام کیا تو انہوں نے کہا جی تری ایم پیو کی طریق جو آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ نے کس حیثیت میں گرفتار کیا مگر جو ہمیں عدلیہ کے اندر ڈبیئر نظر آتی ہے وہ بڑی واضح ہے آج ہی یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی تو آج ہی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں منوان کی جو چیزیں تھیں لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی ڈیپٹی کمیشنر یاد رہے کہ ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد عرفان میمن پر فرد جنم لگنی ہے اگلی سماعت کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اب لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا لاہور ہائی کورٹ نے آج یہ حکم صادر کر دیا کہ جو ڈیپٹی کمیشنر ہے وہ کسی بھی شخصیت کو کسی بھی ورکر کو کسی بھی وقت بغیر اجازت کے اریسٹ کر سکتا ہے گرفتار کر سکتا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا اس نے کہا جو تھری ایمپیو کے تحج جو نظر بندی کا اختیار ڈیپٹی کمیشنر کے پاس ہے وہ اس کے پاس موجود رہے گا وہ اسے چھینہ نہیں جا سکتا وہ کہتے ہیں کہ جی بغیر وجہ بتائے نظر بندی جو ہے وہ آئین اور قانون اس کا اختیار دیتا ہے جسے ختم یا موطن نہیں کیا جا سکتا لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ جہاں پہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں بلکل درستہ ہیں آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے مگر بغیر وجہ بتائے آج کی اس دور میں ہم جہاں پاکستان میں جیسے یہاں پہ پولٹیکل سچویشن ہے جیسے یہاں پہ ادارے ریکڈ ہیں جیسے اداروں کو جکڑا گیا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اپنے اپنے ہاتھوں میں جس طرح سے ادارے جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس بات کی گیرنٹی کون کہاں اور کیسے دے گا کہ بغیر وجہ جو ڈپنی کمیشنر کسی کو بھی نظر بند کر سکتا ہے کہیں بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے اس کا ججمنٹ کا پیمانہ کام پر ہوگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آئین اور قانون کے تحت ہوا آئین اور قانون کی آڑ میں پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے جب ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی باریک لائن ہوتی ہے شفافیت کی جیسے اکثر و بیشتر کراس کیا جاتا ہے آئین اور قانون کے آڑ میں پاکستان کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو رونما ہوتی ہیں بہت سارے کیسز ہیں جو کرپشن کے ہوتے ہیں مگر آئین اور قانون کا جب دائرہ لگا کہ مختلف بڑے بڑے وقت نہ کر کے ان لوگوں کو اپنے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو وہی آئین اور قانون ان ملزمان کو کرپشن زدہ کرپشن میں لپٹے ہوئے لوگوں جو ہے وہ ریلیف یا ریلیز کرنے کے لئے ان کی مدد دیتا ہے تو یہ پہ مانا کون طے کرے گا کہ جو ڈیپٹی کمیشنر کسی کو بھی اریسٹ کر رہا وہ آئین اور قانون کے تحت ہے بغیر وجہ بتائیں آپ کس طرح سے اریسٹ کر سکتے ہیں ایک ہر شہری جو عزت دار ہے وہ پاکستان کے سرزمین پر رہتا ہے آپ کسی بھی شخص کے گرے بان پر ہات کس طرح سے ڈال سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو آئی بی یا ہماری جو انٹیلیجنس کی ریپورٹس آتی ہیں اس کے اوپر کاروائیاں عمل میں لائی جا رہے ہیں یہ ریپورٹس تو صرف متنبع کرنے کے لئے ہوتی ہے کیا معزز عدلیہ پولیس لوگوں پولیس کے اہلکاروں سے پولیس انتظامیہ سے اعلیٰ پولیس حکام سے یہ جواب طلبی بھی کرے گی کہ جن ریپورٹس کی بنیاد پر آپ لوگ کاروائی کرتے ہیں وہ تو متنبع کرنے کے لئے جو اثر ٹھو ثبوت ہے وہ کہاں پر موجود ہے اس کا جواب ابھی سامنے آنا باقی ہے مجھے اجازت دے اپنا خیال رکھے خدا حافظ